ناظرین کرام السلام علیکم میرا نام ہے جواد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ٹی وی موزد ناظرین اگر آپ نے سلطنت عثمانیہ پر بننے والے ڈرامے ارتغل غازی کو دیکھا ہے تو آپ سلطان علاؤدین کیقواباد سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان علاؤدین کیقواباد کے بارے میں بتائیں گے کہ اصل میں یہ کون تھا اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ناظرین اکرام دریلس ارتغل ڈراما دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ڈرامے میں جس سلطان علاؤدین کیقواباد کا ذکر آیا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان علاؤدین خلجی ہیں جن کی تاریخ بچپن سے ہی ہمیں پڑھائی جاتی رہی ہے معزز ناظرین یہ اس وقت کی بات ہے جب خلافت اباسیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا جیسے ہی خلافت اباسیہ ختم ہوئی تب تک مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بڑھ چکے تھے خلافت اباسیہ کے ختم ہوتے ہی دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کی خود مختار سلطنت قائم ہو چکی تھی تاریخ کے مطابق اس دور میں مصر میں فاطمی سلطنت وسط ایشیا میں خارزمی سلطنت ایران میں بویا سلطنت دمشق میں ایوبی سلطنت ہندوستان میں غوری سلطنت اور ترکمانستانوں افغانستان میں غزنوی سلطنتیں قائم ہو چکی تھی اس دور میں ترکمانستان پر جب منگولوں نے حملہ کیا تو وہاں سے اوغوز خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک خانہ بدوش قبیلے نے ترکمانستان کو چھوڑا اور غزنوی سلطنت میں آ کر آباد ہو گئے اسی قبیلے کے سردار کا نام سلجوگ تھا جی ہاں ناظرین یہ وہی سلجوگ ہے جس نے عظیم سلجوگی سلطنت کی بنیاد رکھی یہی سلجوگی سلطنت خلافت اباسیہ کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی زامن بنی ناظرین اکرام یہ قبیلہ جو کہ اوغوز خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کے سردار کا پورا نام تغرل ببن مکائل بن سلجوگ تھا اس نے دس سو چالیس میں مسعود غزنوی کو شکست دے کر غزنی سلطنت کا پوری طرح سے خاتمہ کر دیا اور یہی لڑائی سلجوگ سلطنت کی بنیاد ثابت ہوئی سلجوگ سلطنت کو پوری طرح سے قائم ہونے کے لیے مختلف اور مشکل مراحل سے گزرنا پڑا سلجوگ سلطنت کی حدود بازن تینی ریاستوں سے ملتی تھی جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی جھڑپ ہوتی رہتی تھی اس وقت کے سلجوگ سلطنت کے سلطان جس کا نام تغرل بے تھا کا مقصد ان مسلمان ریاستوں کو دوبارہ اکٹھا کرنا تھا جو خلافت اباسیہ کے ختم ہونے کی وجہ سے بکھر چکی تھی اس مقصد کو عملی جامع پہنانے کے لیے سب سے پہلے اسے بغداد پر حملہ کرنا پڑا اس حملے کے لیے اس نے اپنے بھائی چیغری بے کو ساتھ لیا اور بویا شیعہ جو اس وقت بغداد پر قابض تھے ان کی حکومت کو ختم کر کے بغداد کو اپنے قبضے میں کر لیا اس کے بعد تغرل بے نے خلافت اباسیہ کو پھر نئے سیرے سے بغداد میں منتقل کیا اور ان اباسی خلیفہ کو دوبارہ بغداد میں آنے کا کہا جو شیعہ حکمرانوں کی وجہ سے بغداد چھوڑ چکے تھے اباسی خلیفہ جب بغداد میں داخل ہوئے تو سلطان تغرل بے نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی تھی اور وہ خلیفہ کے سامنے ایسے پیش آیا جیسے وہ سلطان نہیں بلکہ خلیفہ کا غلام ہو ناظرین اکرام اس کے بعد سلطان تغرل بے نے اباسی خلیفہ سے اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی درخواست کی جسے فوراں قبول کر لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ جمعہ کے خطبہ میں سلطان تغرل کا نام ضرور شامل کیا جائے دا سو تریپن میں سلطان تغرل نے بازنتینی فوج سے جنگ کی جس میں بازنتینیوں کو ایک خوفناک شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن سلطان کے لیے صرف بازنتینیوں کو جنگ میں شکست دینا ہی کافی نہ تھا وہ ہمیشہ بازنتینیوں کے علاقوں پر پورا کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہا دا سو تریسٹ میں سلطان تغرل بے اپنے خالق حقیقی سے جاملہ اس کی وفات کے بعد اس کا بھتیجہ الب ارسلان نایہ سلطان بنا تاریخ کے مطابق الب ارسلان کا دور ہی سلجوگ سلطنت کا پہلا سنہری دور کہلایا جاتا ہے الب ارسلان جیسے ہی برسر اقتدار آیا تو ایک طرف تو اس نے افریقہ اور مصر میں موجود فاطمی حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو دوسری طرف وہ ماورل نہر تک کا علاقہ فتح کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا دس سو اکتر میں جب الب ارسلان فاطمی سلطنت کے ساتھ جنگ کر رہا تھا تو کلہ ذکرت کے مقام پر بازنتینیوں کی ایک فوج نے سلطان الب ارسلان کو آن گھیرا اس بازنتینی فوج کی سربراہی رومانوس چہارم کر رہا تھا اس صورتحال میں سلطان الب ارسلان نے رومانوس کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے جنگ ملتوی کرنے کا کہا لیکن رومانوس یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کے پاس زیادہ فوج ہونے کی وجہ سے سلطان جنگ کرنے سے گریز کر رہا ہے بلاخر دووں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی جس میں رومانوس کو شکست کی دھول چاٹنا پڑی اس کے ساتھ ساتھ الف ارسلان نے اناتولیا پر قبضہ کر لیا جس کے بعد رومانوس سلطنت کی سرحد تک پھیلا ہوا تمام علاقہ اس کی حکومت میں شامل ہو گیا ناظرینِ قرآن الب ارسلان کے فوت ہونے کے بعد ملک شاہ سلجوگ سلطنت کا نایہ سلطان بنا ملک شاہ کے دور میں بہت سارے علاقے فتح کیے گئے اور سلجوگ ایک عظیم سلطنت بنی لیکن یہ سلطنت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور مختلف حصوں میں بٹ گئی بازنتینی ریاست کی سرحد پر رومی سلجوگ سلطنت واقع تھی اسی علاقے میں اناتولیا شامل تھا جہاں آج ترکی آباد ہے ناظرینِ قرآن سلطان علاو دن کیقواباد اسی رومی سلجوگ سلطنت کے بارویں سلطان تھے ان سے پہلے سلطان علاو دن کیقواباد کے بڑے بھائی جن کا نام سلطان عزاو دن کیقاؤس تھا رومی سلجوگ سلطنت کے سلطان تھے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ سلطان عزاو دن ہی سلطان علاو دن کیقواباد کے والد ہیں لیکن آپ جب ترکی کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی کتاب The Cambridge History of Turkey کا متعلیہ کریں تو اس کی جلد اول میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ سلطان علاو دن کیقواباد سلطان عزاو دن کیقاؤس کے چھوٹے بھائی تھے اور یہ دونوں سلطان غیاس الدین کے خسرو اول کے بیٹے تھے نظرین کرام جب عزاو دن کیقاؤس کی وفات ہوئی تو ان کے بعد سلطان علاو دن کیقواباد اور ان کے بھائی کیفر الدن ابراہیم کے درمیان تخت حاصل کرنے کا تنازع شروع ہوا دیکھتے ہی دیکھتے یہ تنازع شدت اختیار کرتا گیا اور سلطان علاو دن کیقواباد نے اپنے بھائی کیفر الدن ابراہیم کو قتل کروا دیا اور خود سلطان بن گئے ترکی کی تاریخ کے مطابق کیفر الدن ابراہیم کو قتل کروانے میں ہی سلجوک سلطنت کی بقا تھی کیونکہ سلطان عزاو دن کیقاؤس نے اپنے دور حکومت میں نیکیا کے شہنشاہ تھیوڈور لارس کارس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق شہنشاہ تھیوڈور ان کے علاقے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرے گا لیکن اگر سلطان عزاو دن کیقاؤس کی وفات کے بعد ان کے تخت کے دو دعویدار ہوتے تو یقیناً شہنشاہ تھیوڈور اس چیز کا ضرور فائدہ اٹھاتا اور سلجوک سلطنت پر ضرور حملہ کرتا اسی ڈر کے تحت سلطان علاو دن کیقواباد نے اپنے بھائی کو قتل کروا کر خود ہی سلطان بننے میں مسلحت جانی نظرین اکرام سلطان علاو دن کیقواباد کا دور سلجوک سلطنت کا ایک سنہری دور مانا جاتا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب کسٹنطنیہ کو حاصل کرنے کے لیے بازن تینی آپس میں ہی دستو گرے بان تھے اور سلیبی اپنے پاپائے آزم کے ساتھ مل کر بیت المقدس کو حاصل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے ایک طرف تو یہ صورتحال تھی تو دوسری طرف منگولوں کے سلطان چنگیز خان نے خوازن شاہی سلطنت کو بالکل ختم کر دیا تھا اور وسط ایشیای علاقہ اب منگولوں کی گریفت میں تھا منگولوں کی نظر خلافت اباسیہ بر بھی تھی اور ہر وقت جنگ کا محول بنا رہتا تھا سلطان علاو دن کیقواباد نے اپنی اکل مندانہ سیاست اور کمال ہنرمندی سے سلجوک سلطنت کو منگولوں کے حملوں سے بچائے رکھا جس کی وجہ سے ان کو ریایہ کی طرف سے آلیہ کا خطاب دیا گیا سلطان نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے معاہدے کیے ان میں سے بعض معاہدے تو قسطنطنیہ اور نیکیا کے بازن تینیوں سے کیے گئے جبکہ بعض معاہدے چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان سے بھی کیے گئے جس کے بعد سلجوک سلطنت کے سر سے منگول خطرہ بھی جاتا رہا اور منگول اناتولیہ پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے سلطان نے اپنے دور حکومت میں بڑی دلیری اور جنگی ہنرمدی سے منگولوں کے بڑے بڑے کمانڈروں کو شکست لی اس کے ساتھ ساتھ وہ ریایہ کی بہتری کے لیے بھی کام کرتے رہے ریاست میں تعمیرات کے کام کے لیے انہوں نے بقاعدہ چند عمرہ کو مختص کیا جو ریاست میں تعمیرات کا کام کرتے تھے جو خاص طرح سلطنت میں محلات اور کارون سرائے بنوانے پر معمور تھے سلطان کے انہی اقتدامات کی وجہ سے اناتولیہ تجارت کا مرکز بن گیا سلطان کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ترکوں نے ان کو کیکواباد دیگریٹ کے لقب سے نوازا سلطان نے اپنی سلطنت میں بہت ساری مساجد مدارس کارون سرائے اور ہسپتال بنوائے کونیا علم و ہنر کا مرکز بنا دیا گیا پوری دنیا سے علم و ہنر کے مطلاشی لوگ کونیا کا رخ کرتے کونیا کے مدارس میں دنیا کے تمام بہترین اور ہنرمن اساتذہ بروقت موجود رہتے تھے چن کے نگران سلطان خود تھے سلطان نے عیسائیوں کے لیے اپنی ریاست میں کلیسہ بھی بنوائے اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی ازادی دی ناظرین اکرام سلطان نے کیسری کے قریب ایک محل بھی بنوایا جسے کیقواباد پیلس کہا جاتا ہے بارہ سو سنتیس میں سلطان علاؤ دن کیقواباد اپنے ہی ایک امیر سادتین کو پیک کے ہاتھوں زہر دیے جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے سلطان کی وفات کے بعد ان کے جست خاکی کو کونیا میں موجود علاؤ دن کیقواباد مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا ناظرین اکرام اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ بروقت مستفید ہو سکیں آپ سب کا بہت شکریہ